آج میں جس جوب کے بارے میں بات کرنے والا ہوں وہ آپ کو لائف ٹائم تک کام آنے والی ہے لائف بدل نہیں سکتی مطلب جب آپ کام کریں گے میں یہ نہیں بولوں گا کہ آپ کی لائف بدل دے گی یہ جوب نہیں آپ کام کریں گے تب آپ کی لائف بدلے گی لیکن لائف ٹائم تک آپ کو کام دینے والی یہ جوب ہے یہ نوکری ہے آپ اس میں جندگی بھر جندگی بھر کا مطلب سمجھتے ہیں آج جوئن ہوئی ہے اگر آپ 18 سے اوپر ہے تو آج جوئن ہوئی ہے 40 سال تک آپ اس میں کام کیجئے اچھی پینسن کے ساتھ ریٹائرڈ ہوں گے وہاں پہ اتنی اچھی گارمنٹس اور اتنی اچھی جوب کے بارے میں اگر آپ کو ڈیٹیلز میں بتانے والا ہوں تو فرنڈز جوب کا ڈیٹیلز میں بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نئے ہیں چینل پہ تو چینل کو سسکرائب کر لیں پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کر لیں اور کمنٹس کر لیں فرنڈز سیر جرور کریں اپنے فرنڈز سرکل میں تاکہ جن کے پاس کام نہیں ہے جن کے پاس نوکری نہیں ہے اور جن لوگوں کے پاس جوب نہیں ہے ان لوگوں کو اچھی جوب ملے اور وہ فیک کے چکر میں نہ پڑے تو فرنڈز آج میں بات کرنے والا ہوں کپڑا فیکٹری کی یا کپڑا فیکٹری جہاں پہ ہر چیز کی کوالٹی کا کپڑا بنتا ہے ہر چیز جنس ٹی شارٹ کیپ جہاں مینی فیکچر ہوتا ہے اس چیز کی بینگلور میں اس میں ایک چیز ہے سیلری آپ کو کم ملتی ہے سٹارڈنگ میں سٹارڈنگ میں بتا رہا ہوں سٹارڈنگ میں سیلری آپ کو کم ملتی ہے سیکنڈ اس میں روم بھی فری نہیں ہے اس میں کھانا بھی فری نہیں ہے کلیر لہی روم اور کھانا فری نہیں ہے ایک بات اور روم اور کھانا کمپنی کی طرف سے فری نہیں ہے وہ صرف آپ کو ہی منیج کرنا ہے اب وہ کیسے منیج کرنا ہے اس کا منیجی میں جھے لاسٹ میں دوں گا اس سے پہلے تھوڑا کمپنی کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو ہے آپ کو آٹھ گھنٹے homelessness ملے گا صرف آٹھ گھنٹےneh رہتی ہے آٹھ گھنٹے ڈیوٹی اور سنڈی سنڈی چھٹی hydreson ڈیوٹی آج کہ کو دیپاولی ہاں گیا اسک готовے ہو گیا اسکے اوپر بھیciu جو ہے آپ کو چھوٹی دیتی ہے ہولیڈے دیتی ہے آٹھ گھنٹہ ڈیوٹی دیتا ہے پلس اس میں عوٹی ملتی ہے آور ٹائم عبار ٹائم چلل میں کیا رہتا ہے کہ کافی لوگ مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں کی سر شکریٹی میں جو ہے ہم لوگوں کو کتنے گھنٹے کا عوٹی ملتا ہے شیکریٹی میں دن کے حساب سے عوٹی ملتا ہے اور فیکٹریز میں جو ہے گھنٹے کے حساب سے عوٹی ملتا ہے عور ٹائم اوٹی سوٹ فرم میں اوٹی اس میں گھنٹے کی حساب سے آپ کو اوور ٹائم ملتا ہے یہ گھنٹے کا آپ کو جو ہے 82 90 روپیز جو ہے اوٹی کا ملتا 80 سے 90 روپی جو فیکٹ ہے میں 120 اور 200 کا نہیں پولوں گا جو ریال ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو 80 سے 90 روپیز آپ کو جو ہے اوٹی کا ملتا ہے اوور ٹائم کا ایک گھنٹے کا ٹائمینگ اس میں ہے جنرل سیفٹ رہتی ہے مورننگ 9 اوکلوک تو 5 اوکلوک تک 9 سے 5 8 گھنٹا ٹائمینگ رہتی ہے اس میں اور ایوری ہولیڈے آپ کو چھٹی رہتا ہے سیلری اس میں آکے سٹارٹنگ میں بتا رہا ہوں سیلری آکے سٹارٹنگ میں اس میں آپ کو جو ملتا ہے وہ ہوئی 11000 روپیہ یا 11000 روپیہ سننے میں تھوڑا ایک عجیب لگتا ہے کہ سر یہ 11000 روپیہ ہے تو پھر ہم بچائیں گے کیا کھائیں گے کیا کیسے کریں گے لیکن سیلری کم ہے لیکن جنرل جوب ہے اس لیے اس میں تھوڑی سیلری کم ہے یہ فیک جوب نہیں ہے سیلری 11000 روپیہ ہے اوٹی ملتی ہے آپ کو پلس ESIPF ملتا ہے اس میں ESIPF کئی کئی یا ابھی بھی جو کام کرنے والے ہیں 5-5 سال 10-10 سال کے بعد وہ ویڈرو کرواتے ہیں 6-6 لاکھ روپیہ 7-6 لاکھ روپیہ اپنا پی ایف کا اس پلس میڈیکل فیسلٹیز پلس جو ویک آف ملتا وہ رہتا ہی رہتا ہے جو گورنمنٹ ہولیڈ آتا وہ رہتا ہی رہتا ہے پلس اس کے علاوہ کیا رہتا ہے اگر آپ میاں بی بی ہیں اگر آپ فیملی والے ہیں تو اس میں آپ کو جو ہے بی بی کیر سیٹنگ کا جو ہے ایک فیسلٹی مل جاتا ہے جو کہیں پر بھی اپ لب نہیں رہتی ہے اگر آپ کا چھوٹا بچہ ہے ایک سال بر کا دو سال کا تین سال کا چار سال کا پانس سال کا تو یہ فیکٹری جو ہے آپ کو بچے کی بھی دیکھوال کرتی ہے وہاں پہ ایک بی بی کیر سیٹنگ بناوا ہے جہاں پہ بچوں کو اچھا فروٹس اچھا جو ویجیٹی بلس اور اچھی جو ہے دودھ وغیرہ بسکٹ وغیرہ دیا جاتا ہے تین اور چاروں ٹائم اور اس کے لئے پرسنال الگ سے تین چار لیڈیز رکھی ہوئی ہے آپ صبح اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کے جا سکتے ہیں جب چھٹی ہوتی تب ساتھ میں لے کے آ سکتے ہیں پانس سال تک جو ہے بچہ وہاں پہ الاو ہے سیلری سٹارڈنگ میں بتا رہا ہوں ڈیون تھاؤزن اب اس میں کس چیچ کی ڈیون تھاؤزن وہ دے رہا ہے اسائی پی ایف ملا کے کی ٹیلر کا اگر آپ کو ٹیلر میں اچھا ایکسپیرینس ہے تو آپ کی سیلری سٹارڈنگ میں جو ہے تیرہ آزار سے چال ہوگی اگر آپ کو کچھ بھی نولیج نہیں ہے تھوڑا موٹا نولیج ہے تو اس میں سٹارڈنگ سیلری آپ کو گیارہ زار روپے ہوگی ساڑھے گیارہ زار روپے ساری ساڑھے گیارہ زار کریں گے جو ہےionen آہ پلس جو ہے آپ کو اس ای پی اف اچھا اس میں آپ کو room اور کھانے کا کیسہ کیا کریں گے کی اس فیکٹری میں آپ کو 90% ہندی والے جو ہفتے ہیں ہندی والے لوگ جو ہی اس میں کام کر رہا ہیں اور اس فیکٹری کا بینگلور میں 6 سے 7 بنچز ہے ہندی والے میں بھی جو ہے اس میں 50% ڈیعہ لوگ ڈیسی خوالے والے جو ہفتے ہیں اور اس میں لڑکی اور لڑکا دونوں کومن ہیں جب چھام کو چھپٹی ہوتے تو میلا جیسا لگ جاتا ہے کہ اتنا کیا ہے اس میں اتنی بڑی فیکٹریز ہے اور تیسری بات ہے کہ آپ اس میں مینیج کیسے کریں گے تو دوست ایک بات بتا دیتا ہوں کہ جہاں آپ جوئننگ فیز کے نام پر تین تین ہزار روپے دیتے ہیں نا وہی تین ہزار روپے آپ چار دوست مل کے یا پانچ فرنس مل کے آپ کہیں پر ایک روم لے لیں گے تو آرام سے جو تین فرنس جو اس کا رینڈ پے کر شکتے ہیں جس کا سٹارڈنگ رینڈ کیا ہے دو ہزار روپے پچیس روپے ہو رہے گا اگر مان لو تین ہزار بھی رینڈ رہتا ہے کسی گھر کا تو چار آدمی کا ملا کے ملا لیا جائے تو سانسو روپے کچھ لمسا میں میرے سب سے آتا ہے سانسو روپے ایک بندے کا آتا ہے کھانے پینے کا تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسا کھانا کھاتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے تو یہ ہے لائف ٹائم چلنے والا جو اگر آپ جوئن ہوتے ہیں تو بیس سال پچیس سال اس میں گروت ہوتا ہے ہر سال مارچ کے مہینے میں آپ کی سیلری انکریز ہوتی ہے جو فائنڈر سے لگا کر ہزار روپے کی بیچ میں رہتی ہے اب وہ کیسے رہتی ہے آپ کے پروفرمنس کے اوپر اچھا کام کرتے ہیں مینیمم سیلری اس میں پانچ روپے انکریز ہوتی ہوتی ہے پانچ روپے ہر سال بڑھتا ہی بڑھتا ہے اگر آپ اچھا فرمپرمنس کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پی ایم تک سپر آئیجر تک کی پوسٹ جو ہے انکریز ہوتی ہے اچھی بڑی کمپنی ہے اور اچھی بڑی فیکٹری ہے تو فریمز یہ ایک شورٹ ایک اچھا اور ہیل فول ویڈیو آپ کے لیے کپرا فیکٹری کے لیے بینگلون میں جوب تو جو جو کینڈیڈیٹس انٹرسٹڈ ہے وہ اپنا آدھار کارڈ پین کارڈ اور بینگ پاس کو تینوں سنبھال کے لے کے آئے آنے کے ٹائم مجھے کول کریں ہم لوگوں کا بندہ جو ہے اورڑی اندر میں جو ہے کام کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں لے کے جائیں گے ساتھ میں کھڑے رہیں گے بقاعدہ جو ہے آپ کو جوئننگ کروا دی جائے گی بینہ کسی ایک بھی روپے آپ کا چارج لیے یہ ایک بھی روپے چارج نہیں لیا جاتا ہے جو آپ چارج دوسرے جگہ دیتے ہیں ایجنسیوں میں دیتے ہیں وہ چارج سے آپ کہیں پہ تین آدمی چار آدمی ملکے آپ اپنا گھر یا کمرہ لے سکتے ہیں رہے سکتے ہیں تو آپ کے لیے اور اچھی جو ایک اچھی اپورچنیٹی فرنس ایک اور بات پین کارڈ آدھار کارڈ اور بینگ پاس کو کمپلسری ہے لانا اور آپ کا موبائل نمبر وہی ہونا چاہیے جس میں آپ کا آدھار کارڈ لنک ہو کیونکہ وہاں پہ آپ کا ایک OTP آتا ہے جو وہاں پہ جوئننگ کے ٹائم کام آتی ہے تو دوستوں ایک اچھی جو ایک اچھی ویکنسی آپ لوگوں کے لیے جو جو بندہ جو جو لیڈیز جو جو فیمل کرنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں most welcome بینگلور میں تو دوستوں ملتے ہیں next ویڈیو میں کچھ اچھی جو کے ساتھ تب تک کے لیے bye bye